کالیہ دینوں میں جہاں پر جمہو اینڈ کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے مائی ٹون مائی پرائیٹ پروگرام چڑھایا گیا وہ شاید کال اختتام پزید ہوا لیکن دیکھا گیا ہے کہ جتنا بھی انہوں نے پروگرام کیا ہماری ناظروں میں وہ پروگرام ایک خیلیر کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے جہاں تک ان دنوں یہ پروگرام یہاں کشتوار ٹون میں چلا وہ ہم نے اس چیز کو اوبزورف کیا بے شک ہوں نے بہت سارے کام آئیڈینٹی فائی یہاں پر کیے یا بہت سارے کاموں کا انہوں نے رسمی افضاد بھی کیا لیکن جو سب سے بڑی ضروری ہے وہ جو پورے ہندوستان میں اس وقت سوچ بھارت کا ایک نعرہ لگ رہا ہے اس سوچ بھارت ابھیان کے لیے اگر دیکھا جائے تو حالیہ جنہوں کے استوار میں ہمارے منصفل کمیڈی کے جو کرم چاری ہیں وہ بہت دنوں سے ہرطال پہ ہیں ان کی بھی ایک جائز ڈیمانڈ ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال بھی وہ جب ہرطال پہ گئے تو ان لوگ ان کے ساتھ ایک کمپرومائز کیا گیا اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ ان کے ویڈیز بڑھائے جائیں گے آپ لوگ ان کو پرمنٹ کیا جائے گا لیکن حقیقی طور پر ان اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی لیکن آج ہم اس پروگرام کے پر جلد ایک طرف سے پروگرام کر رہا تھا اور کونی طرف سے ہم یہ چیز نوڈ کر رہے تھے کہ جہاں پر ہمارے گلی کوچوں میں ہماری مارکنگ میں جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھلے کے دیر بہت سارے پڑے ہوئے ہیں گلیوں میں پانی جو ہے نالیوں سے باہر آ چکا ہے گنگی کے دیر جگہ جگہ پر ہیں لیکن ہماری اس وقت منسپل کمیٹی سے یہ گزارش رہے گی اگر ان کے کرمچاری اس وقت ہڑتال پہ ہیں تو ایڈمیسٹیشن کا ایک فرض بنتا ہے یہاں کے لوگوں کو وہ ساتھ سپاہی کے لیے ان کو لیبر لگانی چاہیے باقی چیزیں کریں گے ان کے پاس مشیری ہے وہ مشیری کا استعمال کریں اگر ان کے پاس ایس چیز نہیں ہو رہی ہے تو ہم لوگوں کو پھر چارانی ہے ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے اور منسپل کمیٹی کے خلاف اور موجودہ سرکار کے خلاف ہم یہاں پر نارا بازی کریں گے لیکن ہماری گزارش رہے گی یہاں کی ایڈمیسٹیشن سے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں کیونکہ اس وقت گلی کوچوں میں آپ دیکھیں گے مین روڈ پہ بہت بری خاصتہ حالت ہے آپ دیکھیں جگہ چکا پر گندگی کے ڈیر لگ چکے ہیں بس سٹینڈ ہمارا اتنا گندہ ہو چکا ہے جامع مجی دے رہے ہمارا پورا ہے اور آپ دیکھیں گے جو بھی چوک چورائے ہیں وہ گندگی سے بڑے پڑے ہوئے ہیں تو اگر ایڈمیسٹیشن اس مسئلے میں پھیل ہو رہی ہے تو ان کو یہ مائی ٹون مائی پرائیڈ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اگر ان کو یہ چیزیں کرنی ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو جو بیسی سہودائے ہماری ہیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے یہاں تک دریڈر ایسٹیشن کا سوال ہے ایک ایسی دریڈر ایسٹیشن ہی ایک ایسی تنجی میں جو منصفل کمیٹی کو ہر وقت پیسہ یہاں سے ہم بھیسیں بڑھتے ہیں سبائی کی بھیسیں ہم بڑھتے ہیں باقی چیزیں ہم کرتے ہیں دیکھیں گے کہ آج کے در دور میں سب سے زیادہ جو چیزیں وہ بیماریوں کی طرف جا رہا ہے اور وہ اس گندگی کی وجہ سے ہو رہی ہے ایک تو موسم اتنا خوشک ہے اس وجہ سے بھی بہت دردہ مارکٹ میں چل رہا ہے لوگ بھی پریشان ہیں تو دوسری طرف سے ایڈمیسٹیشن کا یہ نگیٹو رول ہم کہیں گے کہ یہاں کی جو ہماری منصفل کمیٹی ہے یہاں کی ڈسٹی کی انتظامیاں ہیں کھالی وہ پھوٹو سیشن کے لئے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی جوائجس نہیں ہے جس طریقے سے یہاں پر منصفل کمیٹی کی طرف سے جو سفائی کا جو ابھیان چلایا گیا ہے وہ ناکی سے اور کہیں بھی اس پر سفائی نہیں ہو رہی ہے